پاکستان خان صاحب پاکستان سے چلنے لگے تھے دو دن پہلے انہوں نے بار بار یہ کہا کہ مجھے ایک بہت بڑا پیکج ملنے والا ہے انہوں نے کہا ہے وہاں سے چھے عرب روپے کی ہمیں حمداد چھے عرب روپے ہمیں ملے گا جس طرح ہمیں سعودی عربیہ سے ایک پیکج ملا ہے اور بار بار انہوں نے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں سے بھی سعودی عربیہ کی طرح کوئی پیکج مل سکے تاکہ میں آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر کنڈیشنل پر بات کر سکوں اور پھر انہوں نے بار بار کہا کہ یہ ہماری بات ہوئی ہے اور انہیں ارگیس میں ہمیں مدد ملے گی پھر وہ سعودی عربیہ تشریف لے گئے ہیں ان کا دورہ وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی مختلف مراکاتیں ہوئی ہیں مصروفیت رہی ہے لیکن جو یہ ہائپ کریئیٹ کر کے گئے تھے ملکہ وزیدعظم کہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے مجھے اتنی مدد ملے گی وہ ہمیں کہیں بھی ابھی جب وہ واپس آ رہے تھے آج ان کے منسٹر کی جو ایک بہت ہی مایوسکون ایک پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی ہے جس میں ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا وہ باسوائے وہی باتیں جو پرانی باتیں تھیں جو انہوں نے آج ریپیٹ کی ہیں عمران خان صاحب اس پاکستان کے اندر جانے سے پہلے جس چیز کو ڈسکس کر کے گئے تھے جس معاملات کو انہوں نے کہا تھا اس میں تو انہیں وہاں بالکل کوئی بڑی شاید مدد نہیں مل سکی اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب چائنہ ہمارا ایک well tried interested friend ہے بڑا وقت انہوں نے ہر وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت آئی ہے چائنہ اور پاکستان کے تعلق جو ہیں وہ ہمیشہ مضبوط رہے ہیں اور بہت زیادہ استقام رہا ہے ان ترقات کے اندر جب میں حمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے اور ان کے ایک ایڈوائزر ہیں جو جو رزاق دھوت صاحب ان کے ساتھ بھی تشریف لے گئے تھے ان کی کچھ statement ہے سی آئی تھی financial time کو انٹرویو میں کہا کہ ہم جس بہت بڑا ایک امیہ سی پیک کے نتیجے میں ایک ہمارا اور چائنہ کے درمیان جو پروڈیکٹ تھا سی پیک کا ملا ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اسے ایک سال کے لیے شاید بند کر دیں اس کے نتیجے میں ایک بہت زیادہ controversy پیدا ہو گئی تھی پاکستان کے اندر بھی اور چائنہ کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ابھی تشریف لے گئے ہیں اس نے پہلے آرمی شیف بھی تشریف لے گئے گئے صرف یہ بات انہیں یہ باور کروانے کے لیے گئے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے جو ہمارے منسٹروں نے statement دی یہ ٹھیک نہیں تھی میرا خیال ہے کہ وہ اپنا جو ایک position سی clear کرنے کے لیے گئے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس advisor صاحب کو سائت لے کے نہ جاتے ظاہر ہے انہوں نے ان کی controversial state میں تھی جو آج تک برکار رہی ہے انہوں نے سینیٹا پاکستان میں ضرور آ کے کہا تھا کہ یہ out of context میری جو ہے وہ انہوں نے اس کو شائع کیا یہ انہوں نے اس سے deny نہیں کیا تھا ان advisor صاحب کو بھی ساتھ جب لے کے گئے ہیں وہاں جب ان کو ساتھ بٹھایا ہے تو پھر یہ یہ میں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی زیادہ مدد ان کی وہاں نہ ہو سکے